اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے عربی گوشت میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہے کانٹیٹیز آپ دسکرچپن باکس میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں آٹھ کریں گے کوٹر کپ آئل اب ہم اس میں آٹھ کریں گے ایک کپ باری کٹی ہوئی پیاز تقریباً ڈیڑھ میڈیم سائز کی پیاز لی ہے میں نے اور اس کو باری باری کٹ کر لیا ہے اب ہمیں پیاز کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن نہ ہو جائے اوکیشنلی اس میں چمچہ ضرور چلاتے رہیں اگر نہیں چلائیں گے تو کہیں سے ڈارک اور کہیں سے لائٹ رہے گی جیسے ہی گولڈن ہونا شروع ہو جائے آپ اس میں کانٹینیسلی چمچہ چلائیں تاکہ ہی ایونلی گولڈن ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر آٹھ کریں گے دو ٹیب سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اگر آپ نے پیاز کا کلر ڈارک کر دیا تو سالن کا کلر ڈارک ہوگا کوشش کریں کہ اس کا کلر گولڈن رہے تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز تک لسن ادرک کو بھونے اس کے بعد آٹھ کریں آدھا کلو مٹن تین سے چار منٹ مٹن کو بھونے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن اپنا پانی بھی ریلیز کرتا ہے تین سے چار منٹ اس کو بھونتے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آٹھ کریں گے ایک کپ ٹیمارٹر تقریباً دو ادد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں میں نے بزائی کا نمک آٹھ کریں گے میں یہاں سوا ٹی سپون آٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرہ آٹھ کریں ون ٹی سپون لال مش کا پاورڈر کوٹر ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کشمیری لال مش کشمیری لال مش میں مچے تیز نہیں ہوتی لیکن اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اب ان تمام انگریڈینز کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں ٹیمارٹر آٹھ کرنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ تک دوبارہ بھونے آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا سارا آئل الگ ہو چکا ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر گوشت گلنے کے حساب سے پانی آٹھ کریں گے میں یہاں آدھا کا پیٹ کر رہی ہوں آپ اکورڈنگلی ڈالیں جب اس میں بوئل آ جائے آپ اس کا ڈھکنا ڈھاک دیں اور گوشت گلنے تک پکائیں ڈھکنا ڈھاکنے کے بعد ایک منٹ تک تیز آج رکھیں اور اس کے بعد زیرو فلیپ پہ پکائیں تاکہ گوشت اچھا سا گل جائے 45 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں میرے پاس گوشت گلنے میں 45 منٹ لگے ہیں آپ اکورڈنگلی چیک کریں آپ کے پاس کم یا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت گل چکا ہے اب ہم نے اسے بھوننا ہے اور اس کا جو بھی ایکسس پانی ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پیاز اور ٹیماتر ہیں وہ سب گھل چکے ہیں میں نے یہاں ڈیڑھ پاؤ اروی لی ہے اور اس کو پہلے دھو لیا ہے اس کے بعد جب ڈرائے ہو جائے پھر آپ اس کو چھیلیں اور بیٹ میں تو تھوڑا سا کٹ لگا دیا ہے تاکہ جلدی گل جائے اگر آپ اروی کو بعد میں دھوئیں گے تو اروی اپنا لیس چھوڑ دے گی اب ہم اس میں اروی آٹ کریں گے ایک مرتبہ چھتانا سے مکس کر لیں اب ہم اس میں شوروے کے لیے پانی آٹ کریں گے میں نے یہاں ڈیڑھ کپ پانی آٹ کیا ہے آپ اپنے پسند کے مطابق اکورڈنگلی پانی آٹ کریں ایک مرتبہ پانی دالنے کے بعد تھوڑا سا سٹیر کریں اب اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور آٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی اس میں بوائل آجا ہے آپ اس کا ڈھکنا ڈھاک کر لو فلیم پر اس کو اروی گلنے تک پکائیں میرے پاس اروی گلنے میں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اروی بلکل گل چکی ہے اب ہم اس کے اندر تین سے چار ادھت ہری میں چاٹ کریں گے 3-4 ٹی سپون بھونا اور کٹا زیرہ آٹ کریں زیرہ ہم نے شروع میں بھی آٹ کیا تھا لیکن وہ بھونا ہوا نہیں تھا اب جو ہم آٹ کر رہے ہیں وہ بھونا اور کٹا ہے ساتھی اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا آٹ کریں اب اس کا فلیم آف کر دیں اور اس کا ڈھکنا ڈھاک دیں ایک منٹ بعد اب اس کو چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساری رونک اوپر آ چکی ہے یعنی سارا تیل اوپر آ چکا ہے اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر ساتھی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں